اسلام علیکم میرا نام ہے رفت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر اسلامیک زون آج میں اپنے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو رزق میں برکت کے لیے ایک چھوٹا سا وصیفہ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق میں برکت کے لیے کیا بتایا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے کتنی پیاری بات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتائی اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں جو بات ہمارے آقا نے بتائی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اگر ہم اس پر عمل کریں گے اس چیز کو فالو کریں گے تو ہم زندگی میں بہت کامیاب ہوگے تو چلیے اب ہم چھوٹا سا وہ وظیفہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جس سے کرنے سے آپ لوگوں کے رزق میں بہت برکت ہوگی وظیفہ اس طرح سے ہے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے باوضو ہو کر دس بار ٹین ٹائمز آپ کو الرزا کو پڑھنا ہے اول آخر تین تین بار درود شریف کے ساتھ اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پر فوگ دینا ہے جیسے آپ نے ایک بار انرزا کو پڑھا ٹین ٹینس پڑھا اور اسے ایک کونے پر فوگ دیا دوسری بار آپ نے دس بار پڑھا اور اسے دوسرے کونے پر فوگ دیا اسی طریقے سے چاروں کونوں پر دس بار پڑھ کے فوگ دینا ہے اور شروعات کرنی ہے قبلے کی طرف سے دائنی طرف سے جس طرف ہم کھڑے ہو کا نماز پڑھتے ہیں قبلہ روح اس طرف سے ہمیں شروع کرنا ہے دائنی طرف سے جو رائٹ ہینڈ کی طرف جو کونہ ہوگا آپ کی گھر کا اسی سے شروع کرنا ہے اول آخر تین تین بار درود شریف پڑھیں گے اور بیچ میں دس بار رضا کو پڑھیں گے اور اسے ایک کونے پر فوگ دیں گے اسی طریقے سے دوسری بار اول آخر تین تین بار درود شریف پڑھیں گے اور بیچ میں دس بار رضا کو پڑھیں گے اور اسے دوسرے کونے پر فوگ دیں گے اسی طریقے سے ہمیں چاروں کونوں پر فوگ دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہمیں اس کا فائدہ نظر آنے لگے گا اور ہمارے رزق میں ہمارے مال میں اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی برکت کرنے لگیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ